نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ زید ان کا نام کنیت ابو سعید ابو خارجہ ابو عبد الرحمن مختلف القاب سے نوازے گئے مقری فرضی قاطب الوحی حبر الامت القاب قبیلہ خزرج کے خاندان بن نجار سے ان کا تعلق اور نصب نام زید بن ثابت بن زہاق بن زید بن لوزان بن امر بن عبد بن اوف بن غنم بن مالک بن نجار والدہ کا نام اس وقت حضرت زید بن حارسہ کی عمر چھ سال تھی یعنی چھ سال کی عمر میں والے جو ہے وہ جنگ میں قتل ہو گئے ہلاک ہو گئے تو والدہ ہی نے ان کو بالا اور یارہ برس کی عمر میں اسلام کی آواز کاندھ میں پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے حضرت صحیب حضرت مصب بن عمر مصب بن عمر مبلغ مدینہ کی دعوت پر اس یارہ سالہ بچے نے اسلام قبول کیا کیا خوش قسمتی ہے کتنی برکت اور کیسے بڑے بڑے سپوت اسلام کے مبلغ مدینہ کے لئے صدقہ جاریہ ہوئے دین کی دعوت دیا کریں ذوق و شوق کے ساتھ حرس کے ساتھ دین کی دعوت پر لبائک کہنے والے نجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں حضرت مصب بن عمر نے جب مدینہ کی وزتی میں توحید اور حضرت کی دعوت شروع کی تو اس وقت ان کی عمر یارہ سال تھی انہوں نے بچپن ہی سے جب انہوں نے آغاز کیا تھا تو ان کا دامن شرک سے پاک تھا بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے اسلام کی طرف اور فطرت کی طرف اور ایک شریفت تباہ ہونے کے حوالے سے فوراں اس چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ساتھ ایک قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور قرآن جب پڑھنا شروع کر دیا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے گھرانے کے لوگ پھر ان کو بہت عزت سے دیکھتے تھے اور یہ بھی کتابوں سے پتا چلتا ہے روایات سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ان کو سترہ سیونٹین سورتوں کا حفظ موجود سیونٹین سورتوں کے حافظ ہو چکے تھے اس وقت تک جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور بنو نجار نے اپنا یہ ہونہار بچہ بڑے فخر سے اور بڑی محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کو پیش کیا کہ دیکھیں ہمارا تو چھوٹا سا بچہ بھی سترہ سورتوں کا حافظ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت اچھا بھی لگا اور اس بچے پر بہت پیار بھی آیا غزوہ بدر کا جب باقیہ اس وقت ان کی عمر کچھ حوایت میں تیرہ سال آئی ہے کچھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ خواہش کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان کی زبان سے وہ قرآن کی تلاوت سنی دی کیونکہ ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی ان کی تلاوت بھی بہت خوبصورت تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے قبیلے والے بنی نجار جب ان کو لے کر آئے تھی تو ان کی والدہ بھی ساتھ تھی اور ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ ویسے قرآن پڑتے ہیں جیسے آپ پر اتارا گیا ہے جیسے نازل کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق بھی کی جب آپ نے اتنے چھوٹے سے بچے سے اتنا پیارا قرآن اور تلاوت سنی تو آپ کی تلاوت آپ کے حفظ آپ کے اتنی چھوٹی عمر قبول اسلام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے سے انکار کر دیا یہ پتہ چلتا ہے کہ روتے ہوئے اپنے والدہ کے پاس واپس آئے اور ان کی گود میں سر رکھے کتنی دیر سسکیاں لے لے کر روتے رہے کچھ حوایات میں آتا ہے کہ اخد میں شامل ہوئے تھے لیکن اکثر حوالہ جات میں میں نے دیکھا کہ ان کا اخد میں جانا جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے بہرحال غزوہ خندق جو پانچ اجڈی میں ہوئی یہ حضر زید بن سامپت کا پہلا غزوہ تھا اور انہوں نے پوری جہد مسلسل کے ساتھ میند اور مشکت کے ساتھ انہوں نے خندق کی کھدائی میں بھی کام لیا اور چھوٹی عمر کے تھے تو ایک دن خندق کھودتے کھودتے تھک کے سو گئے تو ہمیں باتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اور جو ساتھی ادگر تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جوٹا سا بچہ بھی ہاتھ میں کوئی کھودنے کی چیز لے کے وہ سوئے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں نے مزاق بھی اڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نیند کے باپ اٹھ جاؤ اے نیند کے باپ اٹھ جاؤ اور آپ میں لوگوں کو منع کیا کہ اس کا مزاق مت اڑاؤ اتا چھوٹا سا بچہ ہی تھی محنت کر کے خندق بھی کھود رہا ہے اللہ جہماری یود کو بھی اپنی سرخدوں اور اپنی ہر قسم کی سرخدوں تعلیمی ثقافتی معیشت معاشت تمدن ثقافت ان تمام سرخدوں کی آج ہماری یود کو بھی اتنا شوق اور شغف اتام فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ منع فرمایا اور غزبہ طبوک کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبہ طبوک میں بھی تھے پہلے دو غزبوں میں اس لئے نہیں تھے اور جو قبیلہ بنو نجار کا جو جھنڈا تھا وہ امارہ بن حضم کے ہاتھ میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارہ کے ہاتھ سے لے کر یہ جھنڈا حضرت زید بن سابق کو دے دیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے اور میں اسے عمر میں بہت بڑا ہوں اور طاقت میں بھی زیادہ ہوں تو آپ نے علم مجھ سے لے کے اس کو کیوں دے دیا چھوٹے بچے کو کیوں دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن کا لحاظ مدد نظر ہے زید تم سے زیادہ قرآن جانتا ہے تو قرآن کے حامل اور قرآن کے آمل اور قرآن کے خافظ اور قرآن سے شغف رکھنے والے اور خوبصورتی سے تلاوت کرنے والے کا ترجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کیس اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشکروں میں موجود ہوتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طہیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی قطابت کے لئے اور لکھنے کے لئے جو ہے وہ منتخب فرمایا تھا اور آپ قاتبِ وحی تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زبان کو جاننے کا فہم بہت زیادہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ زید عبرانی سیکھ کر میری مدد کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ عبرانی زبان میں کچھ اپنی کتابوں کی کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی تم عبرانی سیکھو اور کچھ آئیت میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے بیس دنوں میں عبرانی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں انہوں نے سیکھی اور کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چونکہ وحی کی کتابت کی ذمہ داری دی گئی تھی تو حضرت زید جو چیز اس وقت تو ان کو پاس میسر ہوتی تھی اس پر اس کو وحی کو لکھ لیا کرتے تھے اور اسی کتابت وحی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہوتے تھے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی ران کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور ان پر وحی کی کیفیت جو ہے وہ تاری ہوئی اور وہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا بھاری اور اتنا بوجل ہو گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے جوڑ اور میری ہڈیاں جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور ہڈیاں میری چور چور ہو جائیں گے تو یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور ان پر وحی کی کیفیت انہوں نے وحی کی کیفیت اور اس مشکت کو محسوس بھی کیا اور امت تک بھی پہنچایا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار بھی کیا تھا اس میں استقامت بھی رکھی تھی اس کا حفظ بھی کرنا شروع کیا اور پھر چھوٹی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید پہ عبرانی بھی سیکھی دین کی معابنت اور سربلندی کے لئے پھر قرآن کی کتابت کے کام پہ بھی معمور ہوئے اللہ سبحانہ تعالی نے پھر ان سے اور بھی بڑا کام لیا قرآن کی حفاظت کا وہ کام قرآن کو جمع کرنے کا کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے ہاتھوں سے کروایا تھا وہ بخاری کی طویل حدیث ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب جنگِ یمامہ میں مسائلبہ قضاب کے خلاف جو جنگِ یمامہ ہوئی اس میں ستر حافظین شہید ہو گئے تو جب ستر حافظینِ اکرام شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو شدید پریشانی اس بات پر ہوئی کہ کہیں اب قرآن کی آیات جو ہیں وہ نام زباللہ کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے لیکن اس کی حفاظت کے لئے اللہ سبحانہ تعالی اپنے چنے وے نفوس کو منتخب کرتا ہے اور پھر ان کے دلوں میں وحی کے ذریعے اللہ الکا کر کے وسیلے سبب اسباب بناتے ہیں اپنے کلام کی حفاظت کے لئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ چونکہ ہم وزینِ اکرام شہید ہو گئے اور اتنی کثیر جمال شہید ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں ہم اس قرآن کو لکھوا لیں اور حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ اللہ سبحانہ تعالی نے کھولا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے مشاورت کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ تغیبہ میں اس کو جمع کرنے اور اس کی کتابت کا باقاعدہ کام نہیں کیا تو میں وہ کام نہیں کروں گا لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق نے قائل کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے میرا سینہ بھی اس بات کیلئے کھول دیا جس کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا سینہ کھولا تھا اب پھر اس کام کے لئے انہوں نے نگاہ امتیاز جو ہے وہ کس کے اوپر منتخب کیا گیا تھا حضرت زید بن ثابت کو کیونکہ یہ کیا کرتے تھے یہ قاتب تھے وحی کے اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ان دونوں ان دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے مجھے بلایا تو پھر میں قائل نہیں تھا بہت بڑی بات تھی بہت ذمہ داری تھی پھر ان دونوں نے کہتے ہیں مجھے قائل کیا تو میرا سینہ بھی ویسے کھل گیا جیسے حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ہمانکہ تھا اور پھر ہمیں پتا چلتا کہ حضرت عبو بکر نے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ پچھتر لوگوں کی جماعت سیونٹی فائیو ہیلپرز جو ہیں وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ جو ہیں وہ اسوسیئٹ کیے اور کیسے وہ دھون دھون کے قرآن کو کہیں شاخوں پر کہیں پتھروں پر کہیں ہڈیوں پر اور ظاہر ہے یہ وہی لوگ کر سکتے تھے جو خود حافظین اکرام ہیں اور پھر کیسے اس کا نسخہ تیار کیا گیا پہلے وہ جو قرآن کا نسخہ تیار مکمل کیا گیا تھا تیار کرنے کے بعد وہ پہلے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے پاس رہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور خلافت میں ان کے پاس رہا اور پھر آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت حفظہ عم المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی ان کے ان کے حوالے کیا اور پھر اسی ان کے ہی مکان میں رہا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے دور میں اسی کو سرکاری نسخہ بنا کے اس کی کوپیز جو ہیں وہ تیار کی گئے اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی اتنی مدد کی اور اتنی ان کے لئے آسانی کی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کا اس کے علاوہ مدینہ کی سیاست میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے بعد جو خلافت راشتہ کا دور ہے اس میں بھی ان کا بہت امننٹ اور بہت امپورٹنٹ اور بڑا مصبت پوزیٹیو کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت کے معاملے میں ایک تھوڑا سا فتنہ رائز کیا تو سب سے پہلے انساری جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی تائید کی تھی وہ حضرت زید بن ثابت تھے اور پھر اس کے بعد حضرت زید نے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا ہاتھ پکڑا اور انسار سے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو ان کے فہم ان کی فراست ان کے دین کے احقامات کے علم کی بنیاد پر ان کو مدینہ کا قاضی مقرر کر دیا اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور میں ان کو مجلس شورا کا رکن بھی بنایا گیا اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور میں ان کو بیت المال کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان تو ان پہ اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے کہ جب وہ مدینہ سے کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو ان کو پیچھے اپنا نائب اور جانشین بنا کر خلافت کے پوسٹ پر چھوڑ کے جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور خلافت میں حضرت زیاد نے تین دفعہ تین موقعوں پر ان کی جانشینی کا فریضہ جو ہے وہ سرانجام دیا مال غنیمت کی تقسیم ان کی امانت اصل میں تھی بہت زیادہ صاحب ایمان اور امانتدار تھے سچائی اور امانتداری ان کا بہت زیادہ بنیادی سفت تھی ان کی مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں اور حضرت عمر کی حیات طیبہ میں جنگ یرموک میں سے جو مال غنیمت ملا تھا اس کو تقسیم کرنے کے لیے بھی حضرت زیاد کے سپورٹ کیا گیا تھا حضرت زیاد، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے مقربین میں سے تھے اور ان کے بہت زیادہ مطبر اور قابل اعتماد لوگوں میں سے بتے پچپن سال فیفٹی فائیو یا فیفٹی سکس سالوں کی عمر میں ان کی وفات ہوئی فوٹی فائیو ہجری میں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے ان کی وفات کی خبر سنی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ایک امت کا حبر اٹھ گیا امت کا ایک سکولر اٹھ گیا اور مروان بن حکم جو مدینہ کے امیر تھے ان کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عبداللہ بن عباس اور سعید بن مسیب یہ جب ان کی میت قبر میں اتاری گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حسرت سے کہا کہ دیکھو علم اس طرح جاتا ہے اور آج علم کا ایک بہت بڑا حصہ دفن ہو گیا تو صحابہ اکرام ان کے علم اور ان کے دین کے فضل کے حوالے سے بہت مطرف تھے قرار بہت خوبصورت کرتے تھے اور لکھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہی میں ان کو پورا قرآن حفظ ہو گیا تھا اور ان کے حفظِ قرآن ہی کی وجہ سے یہ قرآن کو جمع کرنا ان کے لیے آسان اور ممکن ہوا تھا اللہ نے جس شخص سے جو کام لینا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو وہ صلاحیتیں اور وہ نعمتیں اور وہ توفیق پی اطا کرتا ہے دین کے فرائض اور دین کے حلال اور حرام کے بارے میں بہت زیادہ علم تھا علم الفرائض وراست کے احکامات وراست کے احکامات کی حوالے سے کتابت ان کو لکھنا ان کو جمع کرنا یہ حضرت زید بن ثابت کا بہت بڑا ہمیں رول پتا چلتا ہے کہ علم الفرائض کے بارے میں انہوں نے علم الفرائض کی تدوین بھی کی اسی طرح بہت بڑا فقہ کا علمی رکھتے تھے کتاب السلات کتاب الزبا کتاب الحبا ان کے بارے میں بہت زیادہ علم اور ان کی شرعہ بہت وضاحت سے اس کی تعلیم بھی دیتے تھے اور زبانوں میں سے فارسی رومی عبرانی سریانی کپتی اور حبشی زبانوں کے اوپر بہت گیرہ اپور تھا اور چونکہ عبرانی زبان جاتے تھے اس لئے تورات اور انجیل کے بھی بہت بڑے عالموں کی صف میں ان کا نام شامل ہے حساب کا علم بہت زیادہ گریف تھی خطو کتابت بہت اچھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیات طیبہ میں جو خط ترسال کیے ان میں سے کچھ خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دست سے ان کے ہاتھ سے لکھوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مسجد میں رہنے کا شغف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا شوق ان کی شخصیت کا بہت ایک اناسر نظر آتے ہیں صحابہ اکرام اور خلفہ راشتین کے ہاں ایک بہت زیادہ اہم ان کی پوزیشن اور پوست تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بہت ہی جو اہم کام ان سے لیا وہ قرآن کو جمع کرنے اور اس کی کتابت کا کام اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کی جو دین کی خاطر خدمات ہیں ان خدمات کے لیے ہمیں ان کے لیے قسرت سے مشکور ہونے ان کے لیے دعا کو ہونے اور ان کے ربنیوں کو اپنے لیے مشل راہ بنانے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تزیقلو منا بعد اس خدیتنا وحب لنا من اللہ تنکا رحمہ ان کا انتا الوحاب سبحانہ اللہم ماما بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستخبروکا ونتوبو علیک سبحانہ ربکا رب نعیس تیم ما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین